سیدی آلہ حضرت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کی خود سی کہے ہا رضا مجھ سے خدمت کی خود سی کہے ہا رضا مصطفہ جانے رہے مدبہ لاکھوں سلام شم بز میں حدا یا دبہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک سلامت اللہ علیک سلامت اللہ علیک سلامت اللہ علیک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ نبی کونیم صلی اللہ علیک کی بارگاہ میں تصور کی دنیا میں حاضری دیجئے اور ارض کیجئے میرے سرکار رب کی بارگاہ میں ہم نے توبہ تو کر لی لیکن میرے سرکار مولا چاہتا ہے کہ آپ بھی ہماری برشش کی دعا فرما دیں اس لیے کہ میرے سرکار ہم ایسے گنہدار ہیں ایسے نکمے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں میرے سرکار ہماری زبان گناہوں سے پر ہے ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے میرے سرکار مولا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہماری برشش کی دعا فرما دیں گے تو مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا خطاووں کو معاف فرما دے گا میرے آقا ہم کسی سے آپ سے گزارش کریں میرے آقا آپ کے حقوں پر ہم نے عمل تو نہیں کیا زندگی آپ کے سنتوں کے خلاف گزارے صبح و شام آپ کی نافرمانی کرتے رہے اور پھر آج آپ ہی سے دعا کی گزارش کریں لیکن میرے سرکار ہم جانتے ہیں میرے آقا ہم تو بنہگار ہیں آپ تو رحمت اللی العالمین ہیں آپ تو اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچوں سے جتنا پیار نہیں کرتے اس سے زیادہ آپ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں میرے سرکار جب آپ کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے تو اسی امید پر آپ کے عاشق صادق نے کہا ایک میں کیا میری عرسیہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاہ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے سرکار اگر آپ ایک اشارہ فرما دیں گے مولا ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے گا خطاؤں کو ماں فرما دے گا لغزشوں کو ماں فرما دے گا کتاہیوں کو ماں فرما دے گا میرے سرکار میرے آقا میرے سرکار ہم کہا جائیں آقا کس سے کہے کس کی شفارش لائیں میرے سرکار آپ کو رب عطا فرماتا ہے اور آپ تقسیم فرماتے ہیں میرے آقا آپ ہماری بخشش کی دعا فرما دیجئے نجات کی دعا فرما دیجئے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیجئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین پروردگار عالم قرآن مقدس کی تلاوت سے لے کر صلاة و سلام تک جو بھی نات و منقبت ذکر و اسکار کیا گیا پروردگار عالم پڑھنے میں بولنے میں سننے میں کسی طرح کی غلطی کو تاہی بیعت بھی گستاقی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے اور معاف فرما کر کے اور جو چیز نظر ہے اسے اور جو بھی پڑھا گیا اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما اور قبول فرما کر کے سب سے پہلے اس قائد آل سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قونین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نظر کیا مولا قبول فرما ان کے صدقے سجدنا حضرت آدم على نبینا علیہ السلام والتسلیم تاعیس روحیس روح اللہ تک تمام انبیاء ورسلین کی بارگاہ نظر کرتے ہوئے سجدنا حضرت عبداللہ من سجدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہمار حضرت سجدہ آمنہ خاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما ان کے آل اولاد ازواج متحرات تابعین تبا تابعین صحابہ کرام لدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجتہدین تمام امہات المومنین تمام صحابہ اور تمام صحابیہ کی بارگاہ نظر کرتے ہوئے سجدنا صدیق اکبر فاروق عبد عثمان غنی سجد السعادات مولاء کائنات رضی المولا تعالی عنہمار کی بارگاہ نظر کرتے ہوئے سجد آئیشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خضیت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ازواج رسول کی بارگاہ نظر کرتے ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ اور تمام دخترانِ رسول تمام اولادِ رسول کی بارگاہ نظرِ مالک و مولا قبول فرما سیدہ حضرتِ حسنینی کریمین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام خاندانِ حلِ بیت تمام شہدائے کربلہ تمام شہدائے وحد شہدائے خنین شہدائے خندق شہدائے پدر شہدائے خندق شہدائے تبوک اور تمام شہدائے اسلام کی بارگام نظر کرتے ہوئے پیران پیر روشن ضمیر سکیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی حضرت جنید بغدادی حضرت بائز گستامی حضرت بابا فرید حضرت خاجہ خاجگان خاجہ ہندوستان حضرت خاجہ معین الدین جشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی المولا تعالیٰ انہوں کی بارگام نظر کرتے ہوئے معبوب الہین حضرت نظام الدین ذہنی رمیر خسرو علیہ الرحمت مخدمِ بحار مخدمِ کے چوچا مخدمِ ماہمی حاجی علی حاجی ملنگ سابر پیا کلیری وارثِ پاک تیغلی شاہ وخر علی شاہ سیتا چکڑ پر چیندرگاہ سکید بابا مولا علی توتا شاہ جمعہ پیر غوثِ بنگالہ مانک شاہ مدار شاہ شرفتا عظیم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگام نظر کرتے ہوئے بالخصوص اس مختلِ پاک کا حضور سکیدنا حضرتِ صوفی شاہ سلیم جشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگام نظرِ مالک و مولا قبول فرما ان تمام بزرگانِ دین کے فیوزِ برکا سے ہم سبوں کو مالا مال فرما ہم سب کے خاندان میں رشتدار میں بچے بوہے جوان عورت مرد جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تمام کی بخشش و مغفرت اتا فرما ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارشیں اتا فرما صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی بخشش اتا فرما جن کے والدین حیات ہیں ان کے اولادوں پر ان کے سائے کو دراز اتا فرما جن کے والدین دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت اتا فرما پروردگارِ عالم ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بی بچے کو شفائی کامنا عاجلا مستمرنا صحت و عافیت و درازی عمر بالخیر اتا فرما ایمان پر جینے مرنے کی توفیق اتا فرما عشق رسول میں جینے مرنے کی توفیق اتا فرما کفر سے بچا خبیت بیماریوں سے بچا رزق میں کشادگی اتا فرما زناکاری عیاشی بد کرداری بد فعلی بد نگاہی بد خیالی اور تمام گناہوں سے برائیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ تجھے خاندان اہل بیت کا واسطہ تجھے حضور جانے نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کا واسطہ ہم سب کے ماں باں بھائی بہن بیو بچے کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا لے دنیا آخرت کی زلت سے بچا لے دنیا آخرت کی تباہی سے بچا لے دنیا آخرت کی بربادی سے بچا لے دنیا آخرت کی بدنابی سے بچا لے دنیا آخرت میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما ہماری توبہ کو قبول فرما اور توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرما شریعت مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما نمازوں کی پابندی کی توفیق اتا فرما جن جن لوگوں نے جس جس دعا کی گزارش کی ہے سب کے جائز تمناوں میں کامیابی و کامرانی اتا فرما ہم لوگوں میں ہم لوگوں کے احباب میں رشدار میں جتنی لوگ سفر میں ہیں سب کے سفر میں کامیابی و کامرانی اتا فرما اسے شریم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے پروردگارِ عالم دامے دل میں سخنے نوجوانوں نے ہمہنت کیا اس محفلِ پاک کو سجایا پروردگارِ عالم ان کے جائز تمناوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور جو لوگ اس میں شرکت کیے ہیں پروردگارِ عالم جو کسی مجبوری کے حتیات نہ آسکے سب کے جائز تمناوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما تاجدارِ اہلِ سنت امام عشق و محبت امام محمد رضا محدی سے برائلوی اللہ الرحمت و الرزوان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے مفتی آزم ہند حضور خواہ حضور تاجدارِ اہلِ سنت اعلی حضرت امام محمد رضا برائلوی اللہ الرحمت و الرزوان حضور مفتی آزم ہند حضور قائد اہلِ سنت حضور مجاہد ملت حضور آمین شریعت حضور قمر ملت حضور سرکار وقار ملت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ